اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں آپ کے چانے پرانا ایٹین فورٹی ٹو کا جس وقت سے رجیس سنگھ کے زمانے سے چائنا کا ڈسپور چلا رہا تھا یہ جو انڈیا کو ایسا لگ رہا ہے کہ چاروں طرز سے جیسے جیسے پنجے گار کے اس کے اکٹھے ہو گئے یہ سیچویشن کیسی بیلٹ اپ ہو رہی ہے دیکھیں جی انڈیا اس وقت بڑے دباؤ میں ہے اور جہاں تک میرا مجاہدہ ہے اتنا شدید دباؤ ہندوستان کو اس کی تاریخ میں نہیں آیا جو اس دور میں آیا ہے ایک کشمیر کے اوپر پھر جو اسلاموکوویہ ہندوستان کے مسلمانوں کے خلاف کو کر رہے ہیں پھر نپالوں کے ہاتھ سے لگے گیا ہے پھر افغانستان میں جو امن کا مویدہ پاکستان کے خالبان اور امریکہ کا کر رہا ہے اس سے امریکہ نیوٹلائز ہو گیا ہے امریکہ بس ہندوستان کو سپورٹ نہیں کر رہا پاکستان کے خلاف پھر سی فیکٹ ہمارے پاس ہے اور ساری چیتوں کو دیکھ رہے مجموعی طور پر موڈی کی بڑی کمزور ہے اور ہندوستان اس کو سکتیم ہوگی ہے تو وہ کوئی ان کو بھانا چاہتے ہیں فکر لینے کی پاکستان کو سباؤ ڈال رہے ہیں نپال کو کوچھیں کی نپالی ہے اس کی مزیادت کی اور چائنا نے تو آپ کو پتا ہے پہلے بھی نور کو جواب دیا تھا اب بھی چائنیز ہیں اور ہندوستان بڑی مشکل میں ہے اور وہ اس کو ہندے پر آ رہا ہے کہ اکرنٹ کی نائیورٹ ہو چیز کی مطائل ہے اور خاص طور پر جبکوزی کی لوگ ڈال کیا تھا یہ کوروڈ نائنٹیز پر جاتے کوروڈ لوگوں کو بہت سکتا ہے اور اسے اپنی مجھے پر آئی دیتا ہے صحیح بار جانتے ہیں سب بہت جو نائنٹین ففٹیز میں جو روڈ بنانی شروع کی تھی آپ کو جاند ہوگا کہ اس میں بے آباد علاقہ ہے اور روڈ نائنٹین ففٹی نائن تک کمپلیٹ کر لی اور اس کے بعد پر ڈسپیورٹ شروع ہوا اپر سکسٹی ٹو کی جو بیجر لڑائی ہوئی ہے جس کے بعد تقیباً کو بائیس تقیباً سینتیس ہزار دو سو چتاریس کئر کلومیٹر کا علاقہ جو ہے وہ ایکسائی چین کا آ گیا تھا یہ مجھے بتائیے گا کہ اب یہ جو انڈیا نے تھوڑے سی موو کیا ہے کیا یہ سی پیک کو تھریٹ کرنے کیلئے تو نہیں کی گئی جا کروائی گئی جیسے کہ وہ سمجھا جاتا ہے کہ پیچھے سے امریکہ کا ہاتھ بھی ہو سکتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ امریکن جو اسٹیبلشمنٹ ہے جو ان کی جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ وہ پوری طرح انڈوستان کے قاتل اور آپ کو یاد ہوگا کہ 20 مائی کو ایلس ویلز جو نائے وزیرہ کار دیا انہوں نے بیان دیا چین کے الزام لگا دیا چین جاریت کر رہا ہے اور انہوں نے لنک کر دیا ہوم کانگ اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے برکت کل قدر فرم میرا قلب ہے پہلے امریکن پہلے جان کینٹی کو پاتھ جو امریکن اسٹیبلشمنٹ ہے احصہ نہیں ہے وہ پہلے جو ان کی اپنی سوچ ہے اور وہ امریکن ملٹری یا سی آئی اے کے ساتھ نہیں اتنے کام کرتے انہوں نے کہا کہ جی میں مسائلیت کرنے کی تیار ہوں ہندوستان اور چین کے درمین امریکن ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہندوستان کو تیار کر رہی ہے چین کے خلاف چین کو بکرمیتے ہیں ہمارا بنیادی حریف ہے دشمن بھی کہہ لے کیونکہ اب کو نئی دشمنوں کی تلاش ہے سورویٹ یونن کے بعد اسلام کی باری آئی چینہ کی باری باری ان کو ضرورتی ہے برکتی انڈسٹیو کمپلیکٹ ہے عام پیچتے ہیں اینڈ کو درہا دماؤڈ جاتے ہیں اس میں سی پیک بھی شام سی پیک بہت بہت چیز جاتے ہیں بھی انڈیا کا بیلنس خراب کیا جا سکتا ہے بہت آسانی سے یہ بلکل صحیح بات آپ نے کی کہ جو یہ چھے ریاست میں ساتھ ہیں ساتھ سے کہتے ہیں سیون سیفٹرز پریپورا بھی ہے مانیپور بھی ہے مانگر لینڈ بھی ہے سارے کچھ ہیں اس میں سے دو جو ہیں جب انہوں نے کشمیر پر تک کیا پانچ آٹیکل سی سیمیٹی کا آٹیکل سی سیمیٹی ون جو ہے وہ تو انٹر سائی کرتے ہیں مزاکرات نہیں اس نہ کریں گے ہم بھی چاہتے ہیں اپنا آئین ہو اپنا جھنڈا ہو جیسے مقبوضہ کشمیر کے اگزمانے میں تھا تو اس کے ہمان کے مشکلات بڑھ رہے ہیں اور آپ کو بتا ہے اگزمانے میں ایک اپریٹم فائٹر ہوتا تھا داکٹر فیزو جس کو ہم بھی سپورٹ کرتے تھے چالیس سی سیمیٹی پہلے تو اب وہ حالات ان کے بہت خراب ہیں اور بلکہ میں چاہتا ہوں سمجھتا ہوں کہ ہمیں چاہیے کہ بنگلہ دیش سے آگے پڑھائیں سلوکات جنوبی ایشیا کے لئے مالک ہیں ہمارے نیچرل حلیف ہیں وہ ہندوستان کی بالا جستی کے خلاف ہیں وہ شمول نپال حالانکہ نپال ایک ہندو ریاست ہے ہندوستان کی بالا جستی کے خلاف ہے وہ تو ہمیں ان کو آؤٹریچ کرنی چاہیے جس طریقے تھے جنرل دیاؤلاکہ جنرل دیاؤلاکہ جنرل دیاؤلاکہ جنرل دیاؤلاکہ مسائل صاحب دو بیسک کانٹیجنٹ سمجھ جاتے ہیں انڈین آرمی کے ایک گورکہ اور ایک سک اچھا گورکہ نپال مکمل طور پر جسے کہتا ہے منیشا کولاملہ کے اس کو جس طرح کا ایشو بنا ہے اور پھر اس کے بعد اس کالا پانی کے اوپر جس طرح نپال نے ریاکٹ کیا ہے اور اس کے پاس سکھوں کی جو صورتحال چل رہی ہے تو اس کے پاس تو جسے کہتا ہے ٹیڈیشنل فائٹنگ کانٹیجنٹی نہیں ریا جاتا ہے انڈیا کے پاس اس طرح کا یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے جس کو لوگ توجہ کر دیتے آپ نے دیکھا ہے کہ جب ہندوستان کی آرمی چیف نے بیان دیا جو بڑا اہمکانہ بیان تھا کہ نپال کسی کی امام پر ہندوستان تک رید کر رہا ہے تو نپال کے وزیر اتفاہ نے کہا کہ یہ جو آپ نے بیان دیا نپال کے خلاف آپ یہ نہ بھولیں کہ جو گورکہ بٹیلینز ہیں آپ کے ہندوستان آرمی تھی جو نپالی ہیں بیسک تھی وہ بہت اس سے نالا ہونے ہیں انہوں نے ایک قسم کی وارڈنگ بھی دے دی کہ وہ نراد دوسرا جو پاکستان ایک ماسٹر سکر کھلے کرتار پور کھلے کرتار پور سے جو کھلے کرتار پور کا جو ہے اب وہ سکھوں کے لیے چاہے وہ وردی والے سکھوں یا سکھوں یا سیاسکی ٹکھوں ان کے لیے مختصر زمین ہو گیا تو میں سکھوں کہ وہ سکھوں کے درمیان اور ہندوؤں کے درمیان ابھی نہ بھولے ہیں کہ یہ جو زخم ہے وہ ختم نہیں ہوئے پانچ ہزار سکھوں کو تیس اکتوبر انیس سو چھاسی کو مسس گاندی کے قتل کے بعد پانچ ہزار سکھوں کو دلی میں زندہ جلا دیا گیا مار دیا گیا اور مجھے جب میں واپس کہا انڈیا تو سکھے کہ اسکھ نے کہا جب نکرہم گوٹتے نے مارا تک گاندی کو تو کسی نے ہندوؤں کو نہیں مارا تو ہمارے ایک سکھوں نے مار دیا ہے مسس گاندی تو سکھوں کا کیا پوری کانگٹ ہے وہ وہ بھولے نہیں ہے وہ زیادتی اور ظلم اور جو بیس کی اپنی اچھا تو یہ ہندوستان کی جو زیاست ہے اور ہندوستان کی جو فوج ہے اس کے اندر بھی بڑی دراس اب صرف ایک آخری سوال آپ سے کہ اس ساری سیچویشن میں جبکہ نیپال اس کے خلاف ہے بنگلہ دیش کی صورتحال بھی یہ ہے کہ ڈیسپیوٹ تو وہاں بھی بوجود ہے اور ایک پبلک جو ہے سینٹیمنٹس انڈیا کے خلاف بہت سارے ہیں بابری مسئلت بھی باقی دیں تو انڈیا مودی کے لیے ایک ہی راستہ بچتا ہے کہ پاکستان پر کوئی سٹرائک کرتے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ منیور پوچر میں یہ کیا جا سکتا ہے اپنی فیس سیونگ کے لیے میں ایک دیکھیں اس کے جو سریگری کالیڈور ہے نا جس کو وہ کہہ رہے ہیں سات سٹیٹس ہیں جس میں مومنٹس چل رہی ہیں بنگلہ دیش کے اس طرف جس میں سکم بھی آتا ہے جس میں آسام کا علاقہ آسام والا سارا یہ اس علاقے میں اگر اس کا بیس کلومیٹر میں اگر توپے بھی کھڑی کر دیں بلکہ اس جیسے کارگل میں ہوا تھا توپے بھی کھڑی کر دیں تو انڈیا سے وہ کٹ جاتا ہے ٹھیک تو فرما کے راستے سے جانے سے اور باقی چیزیں دوسرا یہ لداخ کا جو علاقہ ہے اس لداخ کے علاقے میں آپ اندازہ کریں کہ نائنٹین سکٹیو میں جب ہوا تھا تو انہوں نے پورا پرا قبضہ کر کے اور انہوں نے کہا کہ یہ ہم نے نقشے میں مشاہ کر دیا تو ماندے انڈیا نے اپنے نقشے کیونکہ نائنٹین ہیٹین فورٹی ٹو میں رجیت سنگھ کی فوجوں کو نکالا تھا انہوں نے چائنیز نے تو چائنیز نے ان کو نکالا نکال کے واضی لے پر قبضہ کر لیا تم نے اس کو چین میں کشمیر میں کسے شامل کر لی رہے ہم نے کیا واقعا تو برطانیہ جو تھی نا یہ اس وقت وہاں چلے گئے اب برطانیہ نے کہا کہ ہم تو جنجیز سنگھ کے وارث ہیں ہم نے اس کو بتا کیا تو اس طرح ناج یہ جب پورا علاقہ تھا یہاں پر ایک بہت مسلم مومنٹ چلی ہوئی تھی بہت بڑی مومنٹ سنگھ کیا کی ہو قبائلے کی اور وہ ایک آلی بیگ ہوتے تھے انہوں نے شروع کی تھی اس کو مومنٹ کنگ ڈینیسٹی کے خلاف اور یہ علاقہ چین سے علیدہ ہو گیا مسلمانوں کی علیدہ ریاست برنگی سنگھ کی وہ پھر ہوا یہ ہے کہ نائنٹین ہنڈرڈ کچھ کے اندر پر اندر دوبار نائنٹین سیمن میں وہ دوبارہ جو ہے وہ جب ختم ہوئی ہے تو پھر اس کے بعد برطانیہ نے اپنا وہاں پر جا کے لائن بچھا کے شائع کر دی اب اس وقت انڈیا کے لیے نیپال اس کے خلاف اتنی شدید نفرت ہے اور نیپال کی جو گورکیں ہیں وہ انڈیا نار میں اس کے بعد بنگلہ دیش میں شدید قسم کی اس وقت بورڈر ڈسپورٹ پر سوٹ دیار بلٹ اپ ہوئی ہے کہ وہاں بند ہیں ان کے مارے جا رہے ہیں سکم کا وہ ریاستوں چائنہ یہ لگا اور رضی سے پاکستان اور رضی سے کشمیر رضی سے سکھ آپ خود سوچیں کہ اس وقت اگر پاکستان یا کوئی ملک بھی انڈیا کو اپنی ٹرمز کے اوپر ڈکٹیٹ نہیں کراتا یہ بہت بڑی غلطی ہوگی اور اس وقت آپ کی لیڈرشپ کا امتحان کیونکہ ہاں ہماری لیڈرشپ کیونکہ اس وقت جس وقت نائنٹی سکسٹی ٹو میں چائنہ نے کہا تھا کشمیر لے لو اور اسکر خان کہتا ہے کہ عجوب خان نے کہا تھا نہیں 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 اگر دو بھی ٹھائر کے لیں گے اگر دو بڑا